موسیقی نمسکر میں ہوں علی عباس تیز نفتان نیوز میں آپ کا سباغت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں میں موسیقی سیکھتا موسیقی موسیقی کسر موسیقی 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 آنے کے بعد ہم لوگ ہیرو بن گئے اور ہیرو بن کیا گئے ہندی فلموں میں جگہ نہیں ملتی تھی پتہ چلتا تھا لوگ بتاتے تھے بارہ سال دھرمیندر ایسے ڈاڑتے رہے سنجیو کمار تیرہ سال تک ایسے ایسے گھومتے رہے تو ایک ایک سین دو دو سین ملتا رہا کھبرا کے بھوشپوری ملی اور بس ہیرو بن گئے اب بن گئے تو یہ ہوتا تھا اس وقت کی ایک سال میں دس بارہ فلمیں بنتی تھیں نکلتی تھی جس میں آدھی فلمیں ایسی چلتی تھی کہ وہ لگ جانے کے بعد اترتی ہی نہیں تھی سلور جوبلی گولڈن جوبلی آج کے وقت میں یہ سب تو نہیں ہوتا ہے لیکن مارکٹ بہت بڑا ہو گیا وشتریت ہو گیا دیس ویدیس ہو گیا سیٹلائٹ ہو گیا اور موبائل کے ساتھ ہر جب میں ہو گیا تو اتنا بڑا مارکٹ تو ہوئی اس وقت آئی نہیں لیکن اس وقت کا مارکٹ یہ تھا کہ بیل گاڑی سے ٹریکٹر پہ لد لد کے جب عورتیں آتی تھی سینیما ہال میں تو سینیما ہال کے مینیجر بولتے تھے سر آئیے دیکھئے آپ کی فلم کا حال سبح سبح جو ہے یہ اتنا کلو چوڑی جو ہے باکس آفیس سے ٹکٹ کھائیدنے میں یہ عورتوں کے ادھر کا ہوئے تو وہ دور تو اب کبھی نہیں ہم کو لگتا ہے کہ آئے گا لیکن یہ ہے کہ گھر گھر میں اور جیب جیب میں فلم دھوز گئی ہے تو اب اس کا کیا کریں جی بلکل سٹار بھی تو بھائی بنا ہے وہ اور بڑا جتن کر کے سٹار مطلب ایک معمولی بات نہیں ہوتی ہے ہم لوگ بھی سٹار اس وقت بنے تھے تو پتا چلتا تھا پروڈوسر کی گاڑیاں نہیں کہا کہاں سے گاڑی آجاتی تھی پانچ ست گاڑی ہم لوگ کے آگے پیچھے لگ جاتی تھی اور وہ دور میں نے دیکھا ہے کیا ہوتل کا مالک اور کیا سینیوہ ہال کا مالک اور اس کی فیملی سر آگے پیچھے دورتے تھے تو وہ دور سٹارڈم کا تو بہت دیکھا ہم لوگوں لے لیکن ہاں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سٹارڈم اس طریقے کا کچھ ہو گیا ہے جو اب مجھے لگتا ہے کہ زیادہ دن یہ نہیں چلے گا دھیرے دھیرے سب اور لڑکے آئیں گے یہ آئیں گے سٹارڈم اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ انڈسٹری بیٹھ جائے اب انڈسٹری بیٹھنے کا سگار پہ آئیں گے جی میں نے تو سب سے پہلے کہا کہ وہ سلچے ہوئے آدمی ہے اس طرح کا سبجیکٹ لے کے چلے ہیں اسی گاؤں سے شہر جا کر کے لڑکے کچھ گلت راستے صحیح راستے کیا سیکھا کیا نہیں دیکھا کیا نہیں جانا لیکن جو گاؤں میں کسی ایک مشن سے آتے ہیں کسی بھی ایک برائی سے فائٹ کرتے ہیں اور فائٹ کرنے کے لیے کٹھا ہوتے ہیں اور یہ سبجیکٹ بہت اچھا ہے اور یہ ڈیل اگر ٹھیک ڈھنگ سے ہوگا تو یہ فلم چلے گی ہی چلے گی ایسا مجھے لگتا ہے راج کپور شاہی ہوا سب سے پہلے تو راج کپور شاہی کی طرف سے آپ سب کو پیار پڑا خوٹے سکھے ایک ایسی کہانی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو اس کو صحیح وے میں یوز کریں گلت وے میں نہ کریں تو ایسے ہی کچھ لڑکوں کی کہانی ہے جو پہلے غلط ہوتے ہیں کافی طاقت ہوتا ہے ان کے اندر لیکن بعد من کو پتا چلتا کہ اس طاقت کو ہمیں صحیح کرنا ہے اور اس راستے پر چلتے ہیں اور اپنے طاقت کو صحیح کرتے ہیں یہی کہانی کو سکھے آپ بھی کچھ پڑا کریں اس میں میں بلن ہوں ایک بلن میں ہوں اس میں ہاں سر اس لئے ساری فلم میں زیادہ تر جو ہے وہ بلن کے روپ میں ہی کیا ہے میں نے دیکھیں الگ اس لئے ہوگا کیونکہ اس فلم کے جو ڈریکٹر ہے کافی کم سمیسے جانتا ہوں میں ان کو لیکن جتنا میں جانتا ہوں کافی سلجے ہوئے ہیں ان کی سوچ بہت اچھی ہے اور جو بھی فلم کرتے ہیں تو ہمارا ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ فلم اچھی چلے لوگوں کو پسند آئے سب سے پہلے میں بوچپوریا سماس کو نمسکر کرنا چاہتا ہوں اور آپ سبھی لوگا دھنے واد جو آپ یا شریف ہوئے اس کائکرم میں اور میں بیسکلی میں ہوں بیہار کا موٹیاری سہر کا لیکن میری جنمدرتی اسم ہے نوہاں جنم ہوا تھا میرا میری پڑھائی ویگرہ بہی پہ ہوئی تھی میں پاردشک بھاسا میں بہت سنما میں نے کام کیا تھا پھر جب ایک بار ادھر آئے گھومنے چھٹ کی پھٹ پویا تھی لازلہ سنر کی بات ہے میری بھائی شاہب نے کہا تم نے اتنا کام وہاں کیا کم سے کم یہاں کچھ کر کے کرو تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو اس میں بھی تو کمانڈو آن نیشن مول کے میں نے پہلی فیلم 28 جنویری کو اسی حول میں اس کا مہرت کیا اس کے بعد یہاں سمجھ سوٹ پر چلے گئے نیپال میں سوٹ ہوا کمپلیٹ اس کا اب اس کے کچھ گانے اور کچھ سینس باقی رہ گئے تھے وہاں کمپلیٹ ہو نہیں پائے لے گئے اسی شیدول میں ہم لوگ اس کو بھی بہت جلدی کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو جو کھوٹے سکے یہ تھیم تائی میں بہت دین سے سکتا رہا تھا اس تھیم پہ میں کام کورو یہ اچھل یہ کہانی بہت پورانی جوانے کی کہانی ہے میرے باپ تاتھوں کی اس سمیں کی کہانی ہے جب بھی سینما کو دیکھتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس طرح کا سینما میں کبھی کروں کچھ ایک موڈن طریقے سے تو ایک تھیم ہے تھیم پورانی ہے لیکن اس کو میں ایک نئے طریقے سے اس کو اس کی ایک آؤٹ پوٹ دینا چاہتا ہوں مارکیٹ کو کہ اس طرح کی بھی سینما میکنگ کی جا سکتی ہے اور یہ گاؤں کی کہانی ایک چلی نہیں ہے یہ سہر میں کچھ ایسے آج کل کے دون نوجوان ہیں لوگ کچھ گلت سراستے پکڑ لیتے ہیں گاؤں چھوڑ کے سہر میں بسنے آ جاتے ہیں لوگ کام ویگرہ نہیں ملتا کچھ گلت دھندے میں چلے آتے ہیں تو یہ ایسا ہے ایک رپانترن ہوگا کہ سہر کے لڑکے بھی گاؤں میں جا کے گاؤں کا کلیان کر سکے گاؤں کو سکتی دے سکے گاؤں کے لوگوں میں اتصال بھر سکے اور وہ وہاں میں بسے گاؤں کو اس لائق بنائیں کہ کسی کو سہر جانے کی جورت نہ ہو جو ان کے باپ داداؤں نے کھیتی باڑی جو کسان ہے کسان برگ سے ہیں آج کل لوگ اپنے گھر باڑی گھر کھت کلیان چھوڑ کے لوگ سہر جلے جاتے ہیں گھر وہ ایسی ویران ہو جاتی ہے اور کھیت کھلیان کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے تو میں اس لئے روجہان اس کی روجہان دینا چاہ رہا ہوں گاؤں کے طرف سب کوئی آکرسیت ہو اور گاؤں میں جو پروبلم ہو اس کو سب فورٹ آؤٹ کرے چاہے وہ میڈیکل ہی ہو چاہے وہ کسی کی آتنک ہو وہ سب بھی سے چھوٹکارہ دنے کے لئے سب ہی کو قدم بڑھانا چاہے اس سینما کو دیکھنے کے بعد میں یہ شیور ہوں سب گاؤں والوں میں ایک ہمت آئے گی اور سب کوئی ایک نئے نئے مطلب اس کے طرف نئے دشا کی اور روپانتر ہوں گے ہمیں تھوڑی سی کنفیوزن بھی ہے میرے چھوٹے سکھے ہیں اس میں ہی اپنے آپ میں بلتا ہوا کہانی مجھا میرے چھوٹے سکھے ہیں یہ خوٹے سکھے کیا ہے میں بتاتا ہوں سبھی کے گھر میں ہر پیتا چاہتا ہے اس کے بچے لوگ سہی ہوں تو جو بچے لوگ سہر جا کے بھیڑا جاتے ہیں تو اس کو گھر کے لوگ کہتا ہے یہ لڑکا نہالائک ہو گیا یہ نکارہ ہے یہ کھوٹا سکھا ہے میرا لیکن وہ کھوٹے سکھے جو تھے جو گاؤں جو سہر میں جا کر گلت راستے میں چلے گئے تھے جب وہ گاؤں میں آکے ایک صحیح سولیہ انسان اور ایک اجددار جندگی جنے کوئی طرف رپانتن ہوا اور لوگوں کو بھی انہوں نے اتصال دیا تب ان سبھی ماں پتاو جی کا یہ کہنا ہے میرے کھوٹے سو سکھے دینا وہ آج بدل کے سیر ہو گیا کرداروں کی اگر بات کریں کالاکاروں کی بات کریں کالاکاروں کی بات کریں کالاکاروں میں راج کبور سائل جی ہے وہ علین کے کردار میں ہیں میرے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں صداقر مشرا جی یہ بھی نیگیٹیو کر رہے ہیں اور ایک جاکیر بھائی صاحب رکسول کے ہیں وہ بھی بہت اچھے ایکٹر ہے وہ ہے اس کے لابے تنو شریع بھی آئی نہیں آنے والی ہے وہ بھی لیڈ میں ہے صداقر مشرا لیڈ کر رہے ہیں میرے اس میں چھے ہیرو ہے میں یہ نہیں بول سکتا ہوں کون لیڈ ہے سبھی لیڈ ہے میرے اساب سے بکوز وہ چھے مل کے ہی سارا کام کرتے ہیں تو اس میں 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 نے کاسٹ کیا ادھاری بابو کو اور گورکپور کے ایک بیانگ لڑکے ہیں مجھے بہت پریے ہیں لڑکے تو ان کا نام ہے دیپک یادو شدام ہے اور دو نئے لڑکے ہیں ایک میرے بھائی ہے وہ آسام سہی ہیں ان کا نام ہے دھورو نام ہے ان کا وہ آنے والے ہیں وہ بھی آئیں گے اس میں پس میں میں نئے ٹیلنٹ کو لے کے ہی کام کر رہا ہوں اپ کسیس کر رہا ہوں ساید مجھے اس سے کوئی بڑا اسٹار نکل جائے اس میں سے سبسپور انڈرسٹریز کے لیے مجھے بھائی ہے مجھے بھائی ہے ایک ہم لوگوں نے دو لوکیشن فائنل کیا ہے ایک تو گورکپور باسی کرنے کی سوچ رہے ہیں ہم لوگ اور دوسرا سون بھدرے میں کرنے کی سوچ رہے ہیں مرزاپور کے پاس تو یہ دو لوکیشن میں سوچ رہا ہوں ہم لوگ شیف کریں گا اور ایک چلی الیکشن کے چلتے ہم لوگ مجھے تو ارلی کرنا تھا لیکن میں تھوڑا پسپونٹ کیا ہے ہم لوگ سوچ رہا ہوں اس کو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے میں خاماکھا دیبی کو چھوڑا ملنا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بھاری ہوں اور یہاں جتنے اپسٹھت ہیں سمسٹ اگر سب کو میں نمسکار کرتا ہوں یہ کہانی کھوٹے سکھیں ہیں جسے ہمارے یہاں ایک پجلت کہا ہوت رہتا تھا یوپی کا ملتحہ سکھا یوپی میں جاتے ہیں پس گئے تو اسی حساب سے ہوتا ہے جب انسان کو جو اپنی شکتیوں کے بارے پتا چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے جس دن کو یہ آبھاس ہو جاتا ہے تو صحیح راہتے پر ہو جاتے ہیں اور سماج اور دیش کے لئے اچھا کارے کرتے ہیں یہی ایک کہانی کا حدیش ہے اور اس میں ہمارے ڈیریکٹر صاحب عمیش عذاب جی جو بھی رائٹ اپ ڈیریکٹر ہیں بڑے سو بھاگ کی بات ہے انہوں نے دوبارہ مجھے کاشٹ کیا اور اس لائک ہم نے سمجھا کہ ان کے ساتھ پونہ دوبارہ کام کرنے کا سو بھاگ پرابت ہو گیا اور اس فیلم کے بلے میں راجکپور شاہی جی ہمارے سدھام جی تنونسری اور چاکر بھائی یہی سب ہیں کیا کچھ کہنا چاہیے کہ آپ اس لئے کرنے کے ساتھ صاحب کردار بھی کر رہے ہیں ہمیں ایک جائے پوستر کے بارے میں یہ ہے یہ تو کردار ہیں آپ کو سامنجھوا رہا ہے میں اس میں پوزیٹیو رول بھی کر رہا ہوں اس میں وہ میں سٹوری میں آپ کو پورا بتانے چاہتا ہے کیونکہ چھوٹی سٹوری ہے سمجھدار آدمی سمجھے آج کل کے دنیا میں تراند سمجھ دیں گے اس سٹوری کو میں پورا یہ کر رہا ہوں بس یہ ہے کہ یہ لوگ نیگیٹیو کر رہے ہیں باقی پوزیٹیو میں ہے سبھی کو تو میں نہیں ڈال سکتا پوستر پر اور بھی بہت اچھا اچھا آرٹیسٹ ہے بہت کلاکار ہے جس میں ایک ہنوئین ہے جو بھی آئے نہیں ہیں یہاں پہ منیشا گپتہ نامے ان کا آئے نہیں ہے وہ بیرگنج کی ہے وہ اس نے پہلے ہی مووی مینے کمانڈ میں اس نے لیڈ کیا تھا اور آنے والی ہیں سب آپ کو معلوم چلی جائیں گے شکریہ 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 جی سب سے پہلے بھشپریہ سمجھ کو ہاں جو کے نمسکار کرتا ہوں میرا نام صدام حسین ہوگا گھر میرا بھرگنج کا رہنے والا ہوں میں اور اس سے پہلے میں اپنے بھشپریہ انڈریز میں ستا چھٹا چھٹایز فیلم لگ ورم مینے اس اسیشن ڈیریکٹر اسوسیٹ ڈیٹا تک کام کیا ہوں پسلا چھے میں ایک فیلم ولگو کی یہ تھے کمانڈو آن میشن میرا پہلا فیلم او آج سمرا شروعات ہوئا اور دوسری فیلم اپنا یہ کھوٹا سیکھا کا آج مورته ہے اور جتنا جلدی ہو سکر سوٹنگ کے تیاری میں لگے ہوئے ہمیں جی اب تو پہلے تو ہیرو ہی بننے آیا تھا لیکن آنے کے بعد پتا چلا ہی کیا ہوتا ہے سمجھنے میں لگ گیا پانچے سال پھر بھی کوشش کیا محنت کیا سارے لوگ سپٹرہ دوست کا یار کا بھی جتنے تکنیسی ہیں اپنے اندرسیج میں ڈیکٹر پروڈیسر ہیں پرسنلی جانتے ہیں کام کرنے کے لیشن بن گئی لیشن بننے کے بعد میں آج جو بھی سعبا کے ملا میل سر کا جو مجھے لانچ کیا پہلا فلم کمانڈ ڈال مشن میں اور انہی کے آن سے فیر دوسرا فلم ایک کرنے جا رہا ہوں یہ سعبا کی بات ہے سر کیسا کردار ہے آپ کا اس فلم میں اس فلم میں سر دیکھئے پانچے اپنا کریکٹر ہے جو کی پانچوں اپنے پوزیٹیو ہیں پانچوں کا اپنا اہم بھومی کا ہے مطلب ہر ایک کردار اپنے کھل کے مطلب ہر اپنے پانچوں کا اپنا اہم کردار ہے جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا میں بھی اس میں سے لیڈ کر رہا ہوں مطلب سب رام بھرو سے چھوڑ دیا ہے ہاں ڈیکٹر ساب کو رام بھرو سے ہے جو بنا دیں لیکن ہی تنا بھروز ہے جو برائیں گے بہت اچھے بنائیں گے اسے تیاری کرنے کے لیے آمیت بھائی کی طرف سے آپ کو کوئی ڈائیڈنس دیا گیا ہے ہاں جلور سے ویڈ بڑھانا کچھ ایسا ویڈز تو اب آج کے زمانے میں سب لوگ چاہتے ہیں مطلب بڑی پرسنالٹی ہے بھی ہو اسمارٹ لوگ کو ڈانس اچھا ہو اب ہم لوگ کے وہ ہی کوشیز رہت ہے جنہ سمائے ملتا ہے بھاگ دور سے وہ ہم لوگ محنط کرتے ہیں اپنے مطلب بڑی پہ جو بھی ہوئے جہاں تک سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم لوگ اب پریپیشن ہے کہ اس میں میرا مطلب نور آپ کریکٹر ہے اسی زب جب میں بھی تو اڈلنے کی کوشیز کر رہا ہوں بس وہیں تیاری ہے سر اپنے سردہ موسیقی جی اب سردہ موسیقی سر ایک چولی کے آئے کہ میرے مہ باپ کا دیا ہوا نام ہے اب جنمتے ہوئے جو چیز میرے مطلب کرم ہوا ہی سردہ اب کرم تو جو چیز میرا سردہ جنم ہوا انہا اس ٹائم کو تو 1992 کا ہے وہ مطلب سردہ موسیقی نیزہیرو بعد میں اس دنیا کیا ثابت کیا ہو تو پتا نہیں مجھے لیکن اس ٹائم کا وہ ہیرو تھے لگ باپ کو 1992 میں جتنا لوگ ساید ہوئے ہیں 50% نام صدامی ملے گا آپ کو اس ٹائم کا میرا بزن میں اس لئے میرا مہ باپ بہت پیو تھے ان سے اور میرا نام رکھے میں نہیں چاہتا کہ آپ کو آپ سے جی بہت چلیے سر آپ پتا ہے اپنا چاہتے ہیں موڈھاری بابو ہم کو چکو لگا تھا نہیں ہمارے نام موڈھاری بابو ہمیں فیلم کے حصہ باری دیکھ سکن دھوا ہم موڈھا بانی اور دیکھل بانا جہاں میرے چوننی چھاپ خوٹے سکے تائی ہم نے کہ جتنا لائکہ ہولا تھا ہم کو اپنا باب تھا چوننی چھاپ خوٹے سکے لیکن لازٹ میں ہولا کی تھی رہا ہے تو کہانی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور ہم لوگ اپنے ڈیریکٹر تھا پہ چوننی چھاپ ہیں اور باقی سب کمبلک آپ کو سیر بنا دیکھے باقی لیکن ہم لوگ اپنا کام چوننی چھاپ ہم نے کچھ آسائی ہے اور پیچھا ہی ہیں اس کے لیچے سر ہر فلم سے آسائی ہوتی ہیں ہر انسان کو جسا میں ابھی دو فلم کر چکا ہوں ایک بلیاں کے دبان گئی جو مجیبیش دیو فلم تھی وہ دوسری بی بیٹیا شاٹی مائی کے جبوں میں لگا ہوا ابھی ایرسکمار جی کے ساتھ میں تو اس فلم کے ہر جو فلم کرتا ہوں اسے آسائی میں بڑھتی جاتی ہیں اور ہر ایک سینڈ ہی ہوتی ہی میرے دیے میں یہ سوچتا ہوتی چھلی ہوں اور ایک ایک سینڈی چھڑ کے منجیل تک پہنچے کے با میں ہماری اثر رہا سب سے پہلے میرے درشک مجھے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں اپنا انٹریس کر لیتا ہوں میں ہوں تانوسری چیٹر جی آپ سب سے ملکے بہت خوشی بھی آپ لوگ ہمارے اس مورت پہ آئے اتنا ٹائم نہیں کر کے تھانکیو ایبریون سب میڈیا کو بہت بہت شکریہ جو بھی میرے درشک مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا پرنام آپ کو دیکھتا ہی آپ کو دیکھتا آپ کو کلتے ہی خوشی ہو رہے ہیں کھوٹے سکھے میرے شیئر ہیں میرے چواندیس آپ کھوٹے سکھے شیئر ہیں اس کے آپ پارٹ ہیں بہت بہت خوشی بھی لی کھوٹے ہم لوگ I think میبھی پہلے کھوٹا سکھا ہی تھا انس کے بعد اب جاگے تھوڑا ہوا ایک روپیا بھی شاید نہیں بنی ہو لیکن ہاں ہاں کے بڑھ کارکٹرز یہ ہاں ہاں آسسٹ ونمیں تھے اور اس وقت کافی مینات کرتے very happy پہرنیم کی اتنا مینات کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے خونتی لیشنے کیوں انسید کلتا ہم کیا اس پل میں کس کتاہ کے کتاہ اور کس کتاہ کٹاہ آگتا ہم کیونکو کلتا ہم کیلے کلتاہ کے لئے کس کتاہ اکنہ ہر فلم میں ہمارا جو بھی کہتے ہیں کہ میں اچھا ست چلگولی کہہ سکتے ہو بہت ہی اول برمائنڈ یا ست چلگولی کہہ سکتے ہو بہت ہی اپنے بنداس درکی ہے شاٹ پہ کڑ کے بنداس درکی ہے اب لوگل کا بنداس درکی ہے کہ آپ کو کچھ بھی بول سکتے ہیں کس مجھے؟ آپ کو اپنے کے ساتھ دنسا کیا ہمیں سکتے ہیں؟ مجھے کیمیسریا پر کریے؟ کیا کچھ کہنا چاہہیے؟ ان کے ساتھ پہلے میرے کونٹک ہوا تھا نا کمنڈوں کے لئے لیکن انفورسنٹلی وہ فلم ہم لوگ نہیں کر پائے ایسے بھی وہ فلم بھی باقیے بعد میں کریں گے تو اس کے پہلے یہ فلم ابھی ہم لوگ شوٹ کرنے جا رہے کھوڑا سکھا تو تاب ان سے میری بات ہوا تھا بس ہوا سے کونٹک چاہلویں سدہا سدہا کچھ کہنا چاہیں گے یہ سمشنی کے لئے یہ تو مطلب بہت خوشی کی بات ہے مطلب میں جن کے ساتھ مطلب تین فلم ہمیں دا اسیسٹن میں کیا ہوں اب کابیس تارا مطلب میں سکھا ہوں ایکچولی میں دیکھیں میں ایکٹنگ سکھا ہوں تو میں سیٹ سے ہی سکھا ہوں سارے آٹیسٹوں کے ساتھ میں جب میں ڈیالیک پرامٹ کرتا تھا یا سکھاتا تھا جو بھی ہوتا تھا کیسے ایکٹنگ کر رہے ہیں کیسے پروپر ڈیالیکس بول رہے ہیں سکھا ہوں تانو جی کے ساتھ میں تین فلم کیا بہت اچھا لگا اور آج مطلبین جی ساتھ میں جن کے ساتھ اسیٹن کرتا تھا اور آج مطلبین کے ساتھ اب فلم کرنا جا رہا ہوں دے تو خوشی کی بات بہت دل سے خوشی نہیں کل رہی اور خوش بھی ہو ہم نے درہی تھا آپ کچھ کہنا چاہیں گے تانو شریف کے بارے کیسے آپ نے کو سلید کیا کیا بھی سلید کیا کیا بھی سلید آنے اس کے لیچے میں نے تانو شریف کا جب نام سنا پہلے تو میں نے میں نے یوٹیوب میں کھولا ان کی ساری سنما میں نے سب سمارا رہا میں نے ان کو دیکھا ان کی قوالیٹیز دکھی پھر میں نے میرے کریکٹر کے ساتھ ان کو میچ کیا میچ کر کے مجھا لگا سیس درائیٹ گرڈ پھر میں نے اپنے اسسسٹن کو بولا ان کو کونٹیک کرو اور لیٹی ان سے میری کونٹیک ہو چکی تھی پہلے تو میں نے جیسے گراف کیا ان کو سیس پرفیٹ فر دیٹ مطلب آپ نے آمید چھترچی کا نائی سور آئیس اس رائٹ چلی بیشو رجیس تینکی سمجھ تینکیو نائی سر میں کوئی پروڈوسر نہیں ہوں یہ تو آپ لوگ کا پیار کی پروڈوسر بنا دیئے مجھے میں پروڈکشن کا کام کرتا ہوں اور آج بھی میں پروڈکشن کا ہی کام کر رہا ہوں پروڈوسر کا کام کرتا ہوں وہ پروڈکشن کا ہی کام کر رہا ہوں تو یہ مطلب مطلب امید جی کی مہروانی ہے مطلب مجھے کچھ آلہ کی باہر دیئے ٹھیک ہے کریں گے وہ بھی کریں گے پروڈکشن کے ساتھ مطلب 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 پہلی فیلم ہے میری ہی امید سر بہت اچھا آدمی ہے مطلب مطلب نائیو ٹیلنڈ کا اور پہلا چانس رہا تو بہت آباری ہوں میں دل نمسکا میں ہوں علی عباس تیز رفتان نیوز میں آپ کا سباغت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں پر